ذاتوں کے مطلق تمام معلومات 1882 میں اکٹھا کی گئیں اور انہیں 1911 میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا پاکستان اور برے سویر میں بسنے والی تمام قومیں قبیلیں ان کی معلومات کو اکٹھا کیا گیا ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں بتائی جانے والی تمام باتیں ان لوگوں میں موجود نہ ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ذاتیں ناپید ہو چکی ہیں 136 سال پہلے لکھتی گئی وہ تمام معلومات ہو بہو اسی حساب سے دلچسپ معلومات آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرح رات ذات کا اصل نام راتھی ہے رات کا لفظی مطلب ہے غزبناک ظالمہ وحشی ہے یہ خطاب جٹوں گوجروں اور ڈوگروں کو دیا گیا اور یہ بھارتی ذات ہے جو پشتونوں کی ایک فراو شاخ ہے رات فون سطان میں رہتے ہیں اور انہیں عموماً پشتونیوں کی قبیلہ جات میں شامل کیا جاتا ہے اپراتی ذات کو پاکستان کے خابر پختون خاصوبے افغانستان کے ننگر ہار ولایت اور بعض افغان پنجابی شہروں میں بھی پائیں گے تاریخ پل جائیں تو یہ پاک پتن زلا میں ملنے والا ایک قبیلہ ہے جن کو دودھ بیچنے والوں کا قرابت دار بھی سمجھا جاتا ہے وہ راجپوت ہونے کے دوے دار ہیں ان کے اجداد اسلام قبول کرنے کے بعد ملتان کے میلسی خطے میں آباد ہوئے ملتان میں چد مشایخ نامی مقام پر قبیلے کے ایک بزرگ حاجی شیر محمد کا مزار بھی ہے راتوں کا ذکر چودھویں صدی میں بھی ملتا ہے سلطنت تہلی ختم ہونے پر وہ ان سے حضرت کر کے اپنے موجودہ مساکن میں آگئے انہیں اچھے کا شتکار سمجھا جاتا ہے ساہیوال سے رات پنوار کا اندراج بطور راجپوت بھی موجود ہے موسیقی موسیقی